آتا اشوانی سے پیش ہے خبرنامہ آدھاب خبرنامے کے ساتھ میں شوانہ رحمان پہلے اس وقت کی اہم خبریں آج خواتین کا بین الاقامی دن بنایا جا رہا ہے صدر جمہوریہ رامنات کوبن خواتین کے بین الاقامی دن کے موقع پر آج سال دوہزار بیس اور دوہزار اکیس کے لیے ناری شکتی پروسکار ایوارڈ عطا کریں گے وزیراعظم درین موڈی آج کچھ کے دھوردوں میں خواتین سندھ کے کیمپ میں ایک سیمینار سے خطاب کریں گے وزیراعظم درین موڈی آج ترقی اور اومنگو والی معیشت کے لیے مالی فراہمی سے متعلق ماباد بجٹ ویبنار سے خطاب کریں گے اتر پردیش میں کل اسمبلی چناؤ کے ساتھ میں اور آخری مرحلے کی پولنگ کامیابی کے ساتھ مکمل ہو گئی ایکزیٹ پول میں ریاست میں بی جے پی کے اقتدار میں لوٹنے کی پیش گوئی کی گئی ہے منیپور میں پانچ اسمبلی حلقوں کے ساتھ پولنگ سیشنوں میں دوبارہ پولنگ کی جارہی ہے بھارت نے اکرین میں انسانی ہمدردی کے بہران پر سلامتی کانسل میں تشویر ظاہر کی ہے اور تمام شہریوں کی بلا رکاوٹ اور محفوظ واپسی کی مانگ کی ہے دو خصوصی پروازیں سوچاوہ سے آج چار سو سے زیادہ بھارتی شہریوں کو بطن واپس لائیں گی اور خواتین کے کرکٹ علمی کپ میں ماؤنٹ مانگنی میں بے اوول میں اورسٹیلیا اور پاکستان کے درمیان میچ جاری ہے کوویڈو نیس کے مدنظر آپ سے اپیل ہے کہ محفوظ رہیں اور یہ چار آسان طریقے اپنائیں دونوں ٹیکے لگوائیں چہرے پر ماسک لگائیں دو گس کی دوری برقرار رکھیں اور ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں اب خبریں تفصیل سے آج خواتین کا بین الاقام دن منایا جا رہا ہے یہ دن ہر سال خواتین کی سماجی اقتصادی ثقافتی اور سیاسی حصولیابیوں کے سلسلے میں منایا جاتا ہے یہ دن خواتین کے مساویانہ حقوق کو بڑھانے کے لیے کارروائی کے حصے کے طور پر بھی منایا جاتا ہے اس سال کا موضوع ہے ہیشٹیک بریک دبائیس آزادی کا امرت محوصف کے حصے کے طور پر خواتین کے بین الاقام دن کی ہفتہ طویل تقریبات پہلی مارچ کو نئی دلنے میں شروع ہو گئی تھی یہ ہفتہ طویل تقریبات آج راشت پتی بھون میں صدر جمہوریہ رامنات کووین کے ذریعے سال دو ہزار بیس اور دو ہزار ایکیس کے لیے ناری شکتی پرسکار عطا کیے جانے کے ساتھ اختتام کو پہنچیں گی کوویٹ صورتحار کی وجہ سے دو ہزار بیس کے لیے ایوارڈ تقریب دو ہزار ایکیس میں منقض نہیں ہو سکی تھی ایک ریپورٹ ناری شکتی پرسکار خواتین اور بچوں کی تلقی کی وزارت کی ایک کوشش ہے جس کا مقصد اداروں اور لوگوں کی جانس سے کیے گئے غیر معمولی تعامل کو تسلیم کرنا ہے تاکہ معاشرے میں بسات بدلنے والے کی حیثیت سے خواتین کا بینہ نقوامی دن منائے جا سکے مجموع طور پر آج انتیس افراد کو اٹھائیس ایوارڈ پریس کیے جائیں گے سال دو ہزار بیس کے لیے ایوارڈ حاصل کرنے والوں کو تعلق مختلف شو بوسوں ہے جن میں سنتکاری، ذرات، اختراع، سماجی کام، فنون اور دستکاری کے علاوہ جنگلی جانوروں کا تحفظ شامل ہے انہوں نے بیہار کی انیتا گپتہ کو سماجی سنتکار کی حیثیت سے شامل کیا ہے اور گجرات کی اوشہ بین واسوہ کو قبائلی کارکن اور نامیاتی کسان جبکہ جمع کشمیل کی نصیر اختر کو ماہولیاتی تحفظ میں اختراکار کی حیثیت سے شامل کیا ہے خبرنامے کے لیے نیجلی سے انوپم مشرقی ریپورٹ وزیراعظم مرین مودی نے کل شام نیجلی میں ناری شکفی پروسکار ایوارڈ حاصل کرنے والوں سے بات چیت کی انہوں نے ایوار یافتگان کی جانے سے کیے گئے زبردست کام کے لیے ان کی تعریف کی انہوں نے کہا کہ وہ ملک اور معاشرے کو اپنا تعاون دے رہی ہیں اور اختراع ان کے کام میں واضح طور پر نظر آتا ہے وزیراعظم نے کہا کہ ایسا کوئی شعبہ باقی نہیں ہے جہاں خواتین نے اپنی چھاپنا چھوڑی ہو اور ملک کا نام روشن نہ کیا ہو وزیراعظم نے کہا کہ انہوں نے ملک کا نام فقر سے بلند کیا ہے جناب موڈی نے کہا کہ حکومت خواتین کی صلاحیت کو بروے کار لانے کے تئیں اہد بستا ہے اور وہ اس مقصد کے ساتھ پالیسی وضا کر رہی ہے وزیراعظم نے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ تمام خواتین اس فیصلے کا حصہ بنیں جو کنبے کی سطح پر کیا جا رہا ہے باتیت کے دوران انڈین مرچنٹ نیوی میں پہلی خاتون کیپٹن کیپٹن رادکا مینن نے کہا کہ جب وہ کسی ملک کا دورہ کرتی ہیں تو لوگ انہیں بتاتے ہیں کہ بھارت کے پاس ایک مضبوط لیڈر ہے اور اس پر وہ فقر محسوس کرتی ہیں بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ناری شکتی پروسکار حاصل کرنے والی خواتین نے وزیراعظم نرین موڈی کے لیے خواتین کے لیے کوشش کرنے اور ان کے قیادت کی زبردست ستائش کی جو بھی کادم پردان منٹری صاحب نے اٹھائے جو بھی سلوگن تھے وہ صحیح سابت ہو رہے ہیں صدر جمہوریہ رامنات کووین نائر صدر جمہوریہ ایم ونگ گئیہ نائرو اور وزیراعظم نرین موڈی نے خواتین کے بین الاقام الدین کے موقع پر لوگوں کو مبارک بات دی ہے خواتین کے بین الاقام الدین کے موقع پر اطلاعات و نشیات کے وزیر انوراک سنگھ تھاکت آج ہی ماچل پردیش کے حمیر پورزلے میں مہیلہ سرکشاہ کبچ پروگرام میں شرکت کریں گے ملکزی وزیر اس دن کو منانے کے لیے حمیر پورزلے میں مناقض کیے جا رہے مختلف پروگراموں میں بھی حصہ لیں گے وزیراعظم نرین موڈی خواتین کے بین الاقام الدین کے موقع پر آج شام چھے بجے کچھ میں دھوردوں کے مقام پر خواتین کے سینس کیمپ میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ایک سیمینار سے ستاب کریں گے یہ سیمینار معاشرے میں خاتون سنتوں کے کردار اور خواتین کو باقیار بنانے میں ان کے تعاون کے اطراف میں کیا جا رہا ہے سیمینار میں پانچ سو سے زیادہ خاتون سنت شرکت کریں گی سیمینار میں ثقافت، مذہب، خواتین کی ترقی، سلامتی، سماجی حیثیت اور بھارتی ثقافت میں خواتین کے کردار پر اجلاس ہوں گے خواتین سے متعلق مرکزی اور ریاستی سرکاروں کی فلاحی اسکیموں اور خواتین کی حصولیابیوں پر بھی تبادلے خیال کیا جائے گا سیمینار میں مرکزی وزیر اسمیتی زبن ایرانی بھی حصہ لیں گی وزیراعظم گرین موڈی آج ترقی اور امنگو والی معیشت کے لیے مالی فراہمی سے متعلق ماہ بعد بجٹ ویبینار سے خطاب کریں گے اس ویبینار میں سولہ وزارتیں، نیتی آئیو، صلاحیت سازی کا کمیشن اور ریاست حکومتیں شرکت کریں گی اس ویبینار میں مختلف موضوعات پر پانچ الگ الگ اجلاعات ہوں گے جن میں بنیادی دھانچے کو مالی فراہمی، زیادہ روزگار کے امکانات والے شعبوں کو مالی فراہمی اور بنیادی دھانچے کے قابل بنانا شامل ہیں یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے اتر پردیش میں کل اسمبلی چناؤ کے ساتھویں اور آخری مرحلے کے لیے ستاون فیصد سے زیادہ پولنگ ریکارڈ کی گئی ساتھویں مرحلے میں اکہ دکہ واقعات کو چھوڑ کر پولنگ پور امن رہی کل چبون حلقوں کے نو زلوں میں ووٹ ڈالے گئے تھے جن زلوں میں ووٹ ڈالے گئے ان میں غازیپور، جوانپور، واراناسی، آزمگر، بھدوئی، مو، چندولی، مرزاپور اور سون بھدر شامل ہیں چندولی زلے میں سب سے زیادہ تقریباً باسٹھ فیصد ووٹنگ ہوئی جبکہ آزمگر میں سب سے کم پچپن فیصد ووٹ ڈالے گئے آسان میں مجولی سیٹ کے لیے زمنی اسمبلی چناؤ کے معاملے میں پولنگ شام پانچ بجے تک ہوئی جہاں اوسطاً ارسٹھ فیصد سے زیادہ پولنگ ریکارڈ کی گئی ووٹنگ کے بعد کے چناؤ جائزوں یعنی ایگزٹ پولس میں بی جے پی کو ترپردیش میں دوبارہ اقتدار حاصل کرنے کی پیش گوئی کی گئی ہے پرائیویٹ ٹی وی چینلوں کے ذریعے کل شام ٹیلی کاس کیے گئے ایگزٹ پولس میں بی جے پی کو دو سو سے زیادہ سیٹے حاصل کرنے کی پیش گوئی کی گئی ہے ایگزٹ پولس میں پنجاب میں عام آدمی پارٹی کو مکمل اکثریت کی بات کہی گئی ہے ایگزٹ پولس میں عام آدمی پارٹی کو اکیابن سے سو سیٹے دی گئی ہیں جبکہ کانگریس کے دس سے اٹھائیس سیٹیں اکالی دل کے چھے سے چھبیس سیٹیں ہیں اور بی جے پی کے پانچ سے تیرہ سیٹوں پر کامیابی حاصل کرنے کا امکان ہے البتہ کچھ ایگزٹ پولس نے کانگریس کو آگے دکھایا ہے اترہ کھنٹ میں ایگزٹ پولس میں حکمرہ جماعت بی جے پی اور کانگریس کے درمیان کارٹے کا مقابلہ ہونے کی پیش گوئی کی گئی ہے انہوں نے بی جے پی کو کم از کم چھبیس اور زیادہ سے زیادہ تینتالیس سیٹیں جبکہ کانگریس کو چوبیس سے اٹھائیس سیٹیں دی ہیں البتہ کچھ جائزوں میں کانگریس کو مکمل اکثریت کی بات کہی گئی ہے گوہ میں جائزوں میں ملے جلے نتائج دکھائے گئے ہیں زیادہ تر ایگزٹ پولس میں منیپور میں بی جے پی کی باپسی کی پیش گوئی کی گئی ہے منیپور میں پانچ اسمبلی حلقوں کے سات پولنگ برکزوں پر آج پھر سے پولنگ ہو رہی ہے پولنگ جو صبح سات بجے شروع ہوئی شام چار بجے تک ہوگی انتخابی کمیشن نے پانچ مارچ کو دوسرے مرحلے کے انتخابات کے دوران شر پسندوں کے ذریعے ان پولنگ اسٹیشنوں پر ای بی ایم کو نقصان پہنچانے کی وجہ سے دوبارہ پولنگ کرانے کا فیصلہ کیا ہے یہ پانچ اسمبلی حلقے ہیں بانجنگ تینٹھا اکھرول چنگئی کرونگ تادو بی بھارت نے کہا ہے کہ یوکرین کی بگردی صورتحال اور آئندہ انسانی بہران فوری توجہ کا مستحق ہے یوکرین میں انسانی بہران پر تبادلہ خیال کی غرض سے اقوام متحدہ سلامتی کانسل کی طرف سے بلائی گئی میٹنگ میں بھارت نے کہا ہے کہ تقریباً پندرہ لاکھ پناہ گزینوں نے گزشتہ گیارہ دن کے دوران یوکرین کے پڑوسی ملکوں میں پناہ لی ہوئی ہے اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے تی ایس تری مورتی نے پیر کو کانسل کی میٹنگ میں انسانی بہران پر تبادلہ خیال کے لیے کہا تھا جس سے انسانی بہران پر دباؤ بڑ گیا تھا اور اسے تیزی سے حل کیے جانے کی ضرورت ہے ہمارے پر دباؤ بڑ گیا تھا جناب تری مورتی نے اس بات پر بھی زور دیا کہ یہ ضروری ہے کہ انسانی بنیاد پر امداد انسانیت غیر جانبداری بلا تفریق اور آزادی کے اصولوں سے ہمیشہ رہنمائی حاصل ہوتی ہے انہوں نے مزید کہا کہ انہیں سیاسی رنگ نہیں دیا جانا چاہیے بھارت نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل یو این ایچ آر سی کے انانچس میں اجلاس میں کہا کہ افغانستان میں حالیہ واقعات خاص طور سے حقوق انسانی کی صورتحال مسلسل باعث تشویش ہے بھارتی سفیر اندرہ منی پانڈے نے یو این ایچ آر سی میں افغانستان کے بارے میں کہا کہ انسانی ہمدردی کے تحت فوری امدار فراہم کرنے سے متعلق مسائل پر انہوں نے کہا کہ بھارت بین الاقوامی برادری کی تشویش میں شامل ہے آپریشن گنگا کے تحت یوکرین کے ہمسایہ ملکوں سے کل ایک ہزار تین سو چودہ بھارتیوں کو سات خصوصی سی بلین پروازوں سے وطن واپس لائے گیا ہے شہری ہوابازی کی وزارت نے کہا ہے کہ اس کے ساتھ ہی بائیس فوری کو خصوصی پروازے شروع کیے جانے کے بعد سے سترہ ہزار چار سو بھارتیوں کو وطن واپس لائے جا چکا ہے تہتر خصوصی سی بلین پروازوں کے ذریعے وطن واپس لائے جانے والے بھارتی افراد کی تعداد پندرہ ہزار دو سو چھے ہو گئی ہے دو سو ایک بھارتی افراد کے ساتھ اس میں کیف میں گولی لگنے سے زخمی ہوئے چک ہر جو سنگھ بھی شامل ہیں آئی ایس کی ایک سی سیونٹین پرواز سے کل شام دل لے پہنچے بھارتی فضائیہ آپریشن گنگا کے تحت اس سے پہلے دس پروازوں کے ذریعے دو ہزار چھپن مسافروں کو وطن واپس لائے چکی ہے سو چاوہ سے آج دو خصوصی پروازوں کے ذریعے چار سو سے زیادہ بھارتی افراد کے وطن واپس آنے کا امکان ہے خواتین کے کرکٹ آلامی کپ میں ماؤنٹ مانگنی میں بے اوول میں میدان میں آسٹریلیا اور پاکستان کے درمیان ٹورنمنٹ کا چھتا میٹ جاری ہے آسٹریلیا نے ٹوز جیتا اور پہلے گیند بازی کا فیصلہ کیا دونوں ہی ٹیمیں ایک ایک میچ کھیل چکی ہیں آسٹریلیا نے پانچ مارچ سنیچر کے روز ایک بڑے سکور کے ساتھ انگلینڈ کو بارہ رن سے شکست دی تھی جبکہ بھارت نے چھ مارچ کو پاکستان کو ایک سو سات رن سے قراری شکست دی تھی یہ تھی خبریں اب اغبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں سہیم احمد شکریہ شبانہ قومی راجدانی دلی سے شاہ ہونے والے آج کے سبھی اردو اغبارات نے وزیراعظم موڈی کی روس اور یوکرین کے صدور سے باتچیت کی خبر کو شہ سرخی بنایا ہے اغبار انقلاب کی شہ سرخی ہے وزیراعظم موڈی کی روس اور یوکرین کے صدور سے گفتگو بارتی شہریوں کے انقلاب میں مدد کی درخواست اغبار ملاب سرخی دیتا ہے آپریشن گنگا کے تحت 76 پروازوں سے پندرہ ہزار سے زیادہ بارتیوں کو واپس لائے گیا اغبار مشرق کی شہ سرخی ہے ایگزٹ پول میں یو پی میں پھر بی جے پی حکومت چار ریاستوں میں بی جے پی ایک میں عام آدمی پارٹی کی بن سکتی ہے سرکار اغبار پرتاب کی ایک سرخی ہے اغبار پرتاب کی ایک سرخی ہے اغبار میں بارتی تیارے کا اغبار کار ظہور مصری کراچی میں حلاق اغبار ملاب سمیت دیگر اغباروں نے راج صبح کی تیرہ نشستوں کے لئے 31 مارچ کو انتخابات ہونے کی خبر کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر آج خواتین کا بین الاقام دن منایا جا رہا ہے صدر جمہوریہ رامنات کو ون خواتین کے بین الاقام دن کے موقع پر آج سال 2020 اور 2021 کے لئے ناری شکتی پروزکار ایوارڈ عطا کریں گے وزیراعظم درین موڈی آج کچھ کے دھوردوں میں خواتین سنس کے کیمپ میں ایک سیمینار سے خطاب کریں گے وزیراعظم درین موڈی آج ترقی اور امنگو والی معیشت کے لئے مالی پراہمی سے متعلق ماہ بعد بجٹ ویبینار سے خطاب کریں گے اتر پردیش میں کل اسمبلی چناؤ کے ساتھ میں اور آخری مرحلے کی پولنگ کامیابی کے ساتھ مکمل ہو گئی ایکزی پول میں ریاست میں بی جے پی کے اقتدار میں لوٹنے کی پیشگوئی کی گئی ہے اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا